نظم سرائے سے وابستہ بہنوں اور بھائیوں آئیے ٹیکسلا کے نواح میں ایک پرفضہ مقام گیڑی چلتے ہیں گیڑی مارگلہ کے دامن میں واقع ہے گیڑی بہت پرانا گاؤں ہے مبینہ طور پر گیڑی قدیم زبان میں پہاڑی کو کہا جاتا تھا ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک سے قبل گیڑی سے ہوتا ہوا راستہ ہی کشمیر اور وستی ہند تک جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا کاروان مارگلہ کی پہاڑیوں کو عبور کرنے سے پہلے ٹیکسلا کے قریب سرائے کالا میں پڑاؤ کرتے تھے پھر گیڑی سے ہوتے ہوئے مارگلہ سے نیچے اتر کر ترنول داولپنڈی کے قریب سرائے خربوزہ میں قیام کیا کرتے تھے اس زمانے میں سرائے میں قیام کرنا ہی حفاظت کی زمانت تھا جنگل میں کسی بھی جگہ ڈیرہ ڈالنے سے نہ صرف جنگلی جانوروں کا خطرہ رہا کرتا تھا بلکہ ڈاکو اور لٹیروں کا خوف بھی لاحق رہتا تھا گیڑی میں یوں تو پاس جگہیں قدامت کے اعتبار سے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں گیڑی ایک گیڑی دو اور گیڑی تین ان تین جگہوں پر بد اہد کی خانکاہیں اور سطوب ہیں یہاں بد اہد کا ایک قلعہ بھی ہے جس کی بچی کچی دیواریں ہماری ادم توجہی کا رونا روتی ہیں ان چار جگہوں کے علاوہ پانچ میں ایک مسجد ہے جس کا تعلق سلطان محمود غزنوی کے اہد سے ہے آج نظم سرائے کا قافلہ آپ کو لیے جا رہا ہے اس قدیم مسجد کی جانے پر باقی چار جگہوں کی سیربینی ہم بعد میں کروائیں گے اس قدیم مسجد کو جانے کے لیے راستہ قریبی گاؤں خردم پراشا سے گزرتا ہے قابل تعریف بات یہ ہے کہ سیاہوں کی رہنمائی کے لیے جگہ جگہ محکمہ آثار قریمہ نے تختیاں لگائی ہوئی ہیں ورنہ سیاہوں کے لیے اس دور افتادہ جگہ پر پہنچنا مشکل ہوتا یہ راستہ بہت اڈھب کڈھب اور تشوار بجھار ہے جگہ جگہ چھوٹے بڑے پتھر بکھرے ہوئے ہیں اس لیے گیڑی تک پہنچنے کے لیے گاڑی کو ڈیر دو کلومیٹر پہلے گاؤں میں کھڑا کر کے پیدل سفر کرنا پکتا ہے لیجے ہم ہاپتے کامتے منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں یہ ایک چھوٹی سی یک گمبدی مسجد ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ابتدائی دنوں میں ایسی چھوٹی مسجدیں تعمیر کی گئی تھی مربع شکل کی یہ مسجد بھی انہی مسجدوں میں سے ایک ہے اغلب یہ ہے کہ مسجد دسویں صلی اسویں میں تعمیر کی گئی تھی جب سلطان محمود غزنبی نے اس علاقے کے بیشتر حصے پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی مسجد کے مرکزی حصے کے سامنے ایک چھوٹا سا یہاتہ بھی ہے اور مسجد میں داخل ہونے کے لیے بغیر دروازے کے ایک تنگ سی گزرگاہ ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے سر جھکا کر گزرنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے مسجد کی تعمیر کے وقت یہاں دروازہ لگایا گیا ہو بہرحال اب دروازہ موجود نہیں ہے دیوانیں موٹی ہیں جن پر چونے کا پلاستر کیا گیا ہے مسجد کے اندر دیواروں پر تاکچے اور امام صاحب کے لیے محراب بھی بنائی گئی ہے مسجد کی چھت کا بیشتر حصہ گمپت نے گھیرا ہوا ہے اگرچہ یہ چھوٹی سی مسجد ہے تاہم یہ ٹیکسلا میں اسلامی اہد کے آغاز کی ایک نشانی کے طور پر آج بھی موجود ہے کچھ عقیدت مندوں نے یہاں کچھ قبریں بنا لی ہیں اور ہر سال یہاں ایک میلہ بھی منفقت کیا جاتا ہے مسجد بہت خوبصورت محل وقوع میں ہے اس کے چار جانب گھنا جنگل ہیں یہ جگہ خوش الہار پرندوں کی چندت ہے موسم بہار میں یہاں مد مکھیاں اور رنگ برنگ ٹٹلیاں مجھناتی ہیں مسجد کے قریب ہی ایک چشمہ جانے کب سے تھنڈا اور صحت بخش پانی مسرسل اچھال رہا ہے جھلنے کی مدھر آواز ملکوتی خاموشی میں جلد ترنگ بکھیرتی ہے نشیب میں چشمے کا پانی ایک تالاب کی صورت میں کٹھا ہو جاتا ہے باہرین آثار کے بقول اس تالاب کے گلد پتھروں کی چنائی کا انداز یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ تالاب بد اہت سے یادکار ہے آج بھی قریبی قوم پانی کی ضروریات اسی چشمے سے پوری ہو رہی ہیں چشمے کا زائد از ضرورت پانی ایک قدرتی قدرگاہ کے ساتھ ساتھ گہتا ہے اور زمین میں جذب ہوتا جاتا ہے پانی کا ایک چشمہ اندھیرے میں دوبی ایک غال نماز جگہ سے پتھروں کے اندر سے ہوتا ہوا باہر نکلتا ہے موسیقی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چشمے سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اس فیضیاب ہوتے ہیں چشمے کے قریب ہی پرانے وقتوں کا ایک قوان بھی ہے جسے اب پتھروں سے ڈھک دیا گیا ہے اس کی کائی لگی دیواریں یہاں کی نم آرود فضاء کا پتا دیتی ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیوں سے رواہ دواں چشمے کی موجودکی میں قوان کھوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ بات ناقابل فہم ہے بہرحال روایت یہی ہے کہ یہ ایک قوان تھا برگت کا ایک قلیم درخت بھی یہاں گھنی چھو مہیا کرتا ہے سیاہ یہاں چٹائی بچھا کر تھکن دور کرتے ہیں اور پہاڑی کے اوپر بد اہد کی خانقہ کے کھنڈرات پر جانے کے لیے تازہ دم ہوتے ہیں بد اہد کی اس خانقہ کی اکس بندی ہم آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کریں گے چلتے چلتے اس جگہ کے متعلق ٹکسلا کے تاریخدان مالک علی اشتر کے مختصر خیالات بھی سننے چاہے گئے یہ جسے کہ میں کھڑا ہوں یہ گڑی کا اس کو آپ ہرٹ کہہ سکتے ہیں اور پیچھے چشموں کی آوازیں اور مدر تو نہیں یہی بیسک یہاں پہ لوگوں کا کنسنٹریشن کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ قدرتی چشمی ہے جو چشمے کا سورس ہے اس کی اوپر ہے جس کے نیچے سے یہ پانی بہر ہے پھر ہمارے دائیں طرف یہ محمود غزنوی کے اراکی بنی ہوئی مسجد ہے جو کہ سنٹرل ایشن سٹائل میں ہے یہاں پہ مویشی بھی پانی پیتے ہیں اور جو اردگیر کی آبادین والے وہ بھی یہی سے پانی لے کر جاتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ نے بھی ایک وارٹر سپلائی کا نظام یہی سے لے کر پائی بچھا کر اوپر تک لے کر گئے ہیں یہ منرل وارٹر ہے جی اور نیچر وارٹر بلکہ نیچرل وارٹر آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ وہ غزائے سے برپور پانی ہے اور لوگ اسے کروں میں یہاں سے کین بھار کے لے جاتے ہیں اور بیماروں کو گلاتے ہیں ناظرین نے نظم سرائے امید ہے پچھلی اکس بندیوں کی طرح غزنوی اہد کی اس مسجد کے اکس بندی بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی جن بہنوں اور بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ علم افروضی کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں سرائے کی انتظامیہ بہت مناسب معافضہ پر ٹیکسلا کے کھنڈرات کی سہربینی اور اس جگہ کی تاریخ سے متعلق جانکاری بھی دیتی ہے شوقین خواتین و حضرات ان نمبروں پر دابطہ کر سکتے ہیں اللہ آپ کا نگے بان ہو 0336 016 5020 0334 954 0351 0302 0153 010 041 موسیقی 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 موسیقی